موسیقی بسم اللہ الرحمنی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان عرشو جعبیج جودری ناظرین آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کس تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے یہ ایک بابائی مرض ہے اس مرض سے بچاؤ کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم حکومت کے جاری کردہ احتیاطی طبیل پر پوری طرح مت پہ رہا ہوں احتیاطی طبیل کو اختیار کریں تو اس سے ہمیں بچا جا سکتا ہے سماجی فاصلہ رکھیں اللہ تعالیٰ سے گناہ کی معافی مانگیں تو یہ ناظرین جیسے کہ آپ کو دیکھ بتائیں کہ چائنہ سے یہ بابائی مرض شروع ہوا چائنہ کی حکومت نے ڈاؤڈون کر کے اپنی عوام سے سختی سے اس پر عمل دعمت کرایا اور عوام نے اس حکومت کے ساتھ پورا پورا تعاون کیا ہمیں بھی چاہئے کہ ہم حکومت کے ساتھ مقامت تعاون کریں آج کی سختی آج کی یہ پریشانی کل کے لیے اچھی خبر ثابت ہو سکتی ہے اس حسنے میں ہر طبقہ فکر اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور خصوصا خواتین تو ناظرین اس حسنے میں ہر طبقہ فکر کو اپنا کردار ادا کرنا چاہئے خصوصا خواتین کو اس حسنے میں کیا کرنا چاہئے تو ہم یہ جانے کی کوشش کریں گے آج ہم نے اپنے سٹوڈی میں دعوت دی ہے جانے سٹوڈی ہیں ان کو دعوت دی ہے جی میڈم اسلام علیکم علیکم اسلام جی میڈم آپ بتائیے کہ آپ جو خواتین کو اپنے گھروں میں کیا کردار ادا کرنا چاہئے جی خواتین کو اپنے گھر میں سکون سے رہنا چاہئے یہ جو آج کل قرآن ویرس چلا ہو ہے لیکن بات یہ ہے کہ جو لڑائی جھگڑے گھروں میں ہو رہے ہیں عام طور پر مردوں کے گھر رہنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں تو ہمیں اتفاق سے رہنا چاہئے کیونکہ باہر کے حالات کبھی بہت پریشانی میں ہیں سارے مسئلے مسائل بہت زیادہ ہیں ہمیں اتفاق سے رہنا چاہئے اللہ سے دعا کرنے چاہئے اللہ تعالیٰ میں اس وبا سے بچائے کیونکہ یہ باہر جب ہم لوگ جاتے ہیں یہ ایک دوسرے سے لگتا ہے لاک ڈاؤن ہونا چاہئے میرے خیال میں تو ہونا چاہئے حکومت کا ساتھ دینا چاہئے حکومت کی طرح سے جو لاک ڈاؤن کی تاریخ ختم ہونے کی دیئے گئی ہے کس ختم ہونے چاہئے ایک نہیں نہیں اسے ابھی نہیں ختم ہونا چاہئے لاک ڈاؤن ہونا چاہئے کیونکہ یہ لاک ڈاؤن ہوگا تو ہم بچ پائیں گے آگے جو ہمارا وائدہ سے پھیل رہا ہے اس پہ ہم کابو پا لیں گے ہمارے سب جتنے بھی پاکستانی بہین بھائی ہیں میں سب کو یہ میسیج دینا چاہتی ہوں کہ گروہ میں رہیں تاکہ گروہ میں رہ کے ہم اس کو بہت زیادہ کنٹرول کر سکتے ہیں حکومت کا ساتھ دینا چاہئے جس طرح ہمیں حکومت بتا رہی ہے ہم سن رہے ہیں اس طرح ہمیں کرنا چاہئے میں نے بخواہ سے بہت تاثر ملتا تھا اس چیز کا کہ گروہ خواتین عام تو بھی یہ کہتے ہیں کہ مرد ہمیں ٹائم دیتے ہیں آج کئی دن سے مرد گھر میں موجود ہیں ٹائم دی رہے ہیں اس لیے میں آپ کیا کہیں گی؟ اب تو خوش ہے نا؟ زیادہ گھر پہ رہنے سے بھی خواتین بھوار ہوگی ہیں وہ زیادہ بھوار ہو جاتی ہیں مرد کیا گھر میں رہنے سے خواتین بھوار رہی ہیں خواتین خود ہی خود ہی رہنے سے بھوار رہی ہیں مرد دنارہ لے مرد دنگندہان اور کام پہ 내 ہم نہیں جاتےتے کہ وہ دن گھواری ہوتی تھی وہ دنگند ہیں کمہ sophisticated دارے گھر پر بیٹھا ہوئے ٹھیک ہے تو یہ معاشرہ اترہ اترہ کی باتیں کرتا ہے کرلیس وائرس میں ہم لوگ یہی بس کہہ سکتے ہیں کہ اپنے سارے محفوظ رہیں گھر میں اتفاق سے رہیں پیار محبت سے رہیں اور بچوں کے ساتھ اچھا وقت گزارے ہیں گھر والوں کے ساتھ تاکہ آپ لوگ گھر سے نکلیں تو آپ کی یادیں ہوں کہ ہمارے مرد کچھ عرصہ گھر میں رہے اور خواتین کے ساتھ اچھا وقت گزارے ہیں مطلب یہ ہے کہ اب یہ ٹائم آگیا ہے کہ مرد خواتین کو سمجھنے کی کوشش کریں خواتین مردوں کو سمجھنے کی کوشش کریں یہ ہم آئیں گی جو ہے نا یہ اب ٹائم آگیا ہے ملے ہی آگیا تو یہ جنرل سریکٹریٹی گلوپل انٹرنیشنل ویل فیر کی تو ان سے گفتگو کر رہے تھے بڑی شکو گفتگو کی انہوں نے شکریہ میڈم آپ کا بہت تو خواتین ادھرات اب ہمیں اجازت دیجئے دیکھتے لیجئے سپیڈ نیوز اللہ حافظ موسیقی